بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم عربی کے سبق میں مرکب توصیفی پڑھیں گے مرکب توصیفی مرکب کا معنی مجموعہ توصیفی جو صفت موصوف پر مشتمل ہو تو مرکب توصیفی کا جو عام مفہوم یا استلاحی تعریف ہے وہ یوں ہوگی کہ دو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کی صفت بیان کرے مثلا القلم السمین قیمتی قلم اس میں دوسرا لفظ السمین صفت بیان کر رہا ہے پہلے لفظ القلم کی ظاہر وہ بتا رہا ہے کہ قلم قیمتی ہے خوبصورت بجصورت صفت سے مراد یہاں خوبی یا خامی تو جو لفظ پہلے لفظ کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہے وہ لفظ صفت کہلاتا ہے اور جس کی خوبی یا خامی بیان ہو رہی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے تو القلم و موصوف السمین و صفت اس طرح ہم مرقب توصیفی کی تعریف یوں بھی کرتی ہیں کہ مرقب توصیفی وہ مرقب ہے جو صفت اور موصوف پر مجتمل ہو والد جمیل والد موصوف جمیل صفت کراست ثمینت قیمتی کافی کراست موصوف ثمینت قیمتی صفت کلیت کبیرت بڑا کالج کلیت موصوف کبیرت بڑا صفت القلمانِ السمینانِ القلمانِ دو قلم تسنیہ کسی رہا ہے السمینانِ دو قیمتی یعنی دو قیمتی قلم القلمانِ موصوف السمینانِ صفت التلمیزانِ المجتہدانِ دو منتی طالب علم التلمیزانِ موصوف ہے اور تسنیہ ہے المجتہدانِ بھی موصوف ہے اور تسنیہ ہے المسلمونہ السالحونہ نیک مسلمان المسلمونہ جمع ہے اور موصوفہ السالحونہ اس کی صفت ہے یہ بھی جمع ہے طالبات مجتحدات طالبات جمع موننہ السالم ہے موصوفہ مجتحدات جمع موننہ السالم ہے اس کی صفت ہے تو ان مثالوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ موصوف القالمو پہلے آتا ہے السمین و صفت بعد میں آتی ہے والدن موصوفہ پہلے ہے جمیلن صفت ہے بعد میں ہے اسی طرح باقی مثالیں دیکھ لیں لیکن جب اس کا اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں تو السمین قیمتی کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں گویا عربی میں موصوف پہلے صفت بعد میں اور اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں اسی طرح تمام مثالوں کو دیکھ لیں المسلمون السالحون سب نیک مسلمان عربی میں المسلمون موصوف پہلے ہے السالحون صفت بعد میں ہے جبکہ اردو میں صالحون کا ترجمہ نیک پہلے ہے مسلمان موصوف بعد میں ہے تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ عربی میں پہلے لفظ کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت یا یوں کہیں کہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتا ہے جبکہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے موصوف بعد میں تمام مثالوں میں یہی قیدہ قلیہ ہے کہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں قردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں اب دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ القلم و موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی السمین و واحد آئے گی اب ان قواعد کی طرف توجہ کریں والدن موصوف واحد ہے تو اس کی صفت جمیلن بھی واحد ہے کراستن موصوف واحد معنس ہے تو اس کی صفت سمینتن بھی واحد معنس ہے کلیتن صفت موصوف ہے اور یہ واحد معنس ہے تو اس کی صفت قبیرتن بھی واحد معنس ہے القلمان موصوف تسنیہ ہے تو اس کی صفت السمینان بھی تسنیہ ہے التلمیزان موصوف تسنیہ ہے المجتہدانِ اس کی صفت بھی تثنیہ ہے المسلمونَ موصوف جمع ہے مذکر سالم ہے تو اس کی صفت السالحونَ بھی جمع مذکر سالم ہے طالباتِ موصوف جمع موانس سالم ہے تو اس کی صفت مجتہداتوں بھی جمع موانس سالم ہے تو ان تمام مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ قواعد ہمارے سامنے آتے ہیں نمبر ایک موصوف واحد ہو تو صفت واحد جیسا کہ پہلی دو مثالیں بتا رہی ہیں موصوف تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ آتی ہے جیسا کہ یہ پانچویں اور چھٹی مثال بتا رہی ہے موصوف جمع ہو تو اس کی صفت بھی جمع ہوتی ہے آخری دو مثالیں بتا رہی ہیں المسلمون الصالحون طالباتن مجتہداتن اسی طرح ایک بات جو یہاں نہیں لکھی لکھ لیں کہ موصوف اگر مذکر ہے الکالمو تو اس کی صفت بھی السمین و مذکر ہے اور موصوف اگر مؤنس ہے کرراسہ تن آخر میں گولتا ہے مؤنس ہے تو اس کی صفت بھی سمینہ تن آخر میں گولتا ہے مؤنس ہے موصوف اگر مؤنس ہے کلیتن تو اس کی صفت بھی قبیرتن مؤنس ہے یہ بات یہاں پہ لکھیں اسی طرح ایک بات اور لکھیں کہ الکالمو معرفہ ہے شروع میں الگا ہوا ہے موصوف معرفہ ہے تو السمینو اس کی صفت بھی معرفہ ہے لیکن جب والدن موصوف نکرا ہے ال نہیں ہے شروع میں تو اس کی صفت بھی نکرا ہے اس کی شروع میں بھی ال نہیں ہے تو پتہ چلا کہ موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ موصوف اگر نکرا ہو والدن جمیل ہوں تو صفت بھی نکرا یہاں پہ یہ دو قائدے اور لکھ لیں کہ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر موصوف مؤنس ہے تو صفت بھی معنس موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ موصوف نکرا ہے آخری بات کی طرف آئیے کہ موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے جیسے القالمو کے آخر میں پیش ہے میم پر تو السمینو کے آخر میں بھی پیش ہے اعراب ہوتا کیا ہے اعراب کسی لفظ کے آخری حرکت کا نام ہے اگر آخر میں دو پیش ہیں یا ایک پیش ہے دو زبر ہے یا ایک زبر ہے دو زیرہ یا ایک زیرہ اس کو اعراب کہتی ہے اب قائدہ کلیہ یہ سامنے آیا کہ موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے موصوف کے آخر میں اگر پیش ہے تو صفت کے آخر میں بھی پیش ہوگی موصوف کے آخر میں زبر ہے تو صفت کے آخر میں بھی زبر ہوگی موصوف کے آخر میں زیر ہے تو صفت کے آخر میں بھی زیر ہوگی تو جیسے موصوف کا اعراب ہوتا ہے ویسے صفت کا اعراب ہوتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے مباہد ہونے میں تصنیہ ہونے میں جمع ہونے میں ملکر مہنس ہونے میں معرفہ نقرہ ہونے میں اعراب ہونے میں جیسے موصوف ہے ویسے صفت ہے تو گویا مرقب توصیفی میں صفت اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے ہر حوالے سے تو اتنا سبق کافی ہے آج کے لیے اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں حاضری بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ اس سبق کی دو دو مثالیں بھی لے کر بھیجیں گے پھر آپ کی حاضری سمجھی جائے گی السلام علیکم